اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 108 شروع ہو رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 سبق کا آواز ہوگا پچھلے پانچ رکو جو ہیں وہ تبوک جانے سے پہلے نازل ہوئے اب یہ جو آیات ہیں آگے والی یہ دوران سفر آتے جاتے یہ نازل ہوئے ہیں سرکار چلے گئے تبوک کچھ لوگ منافق پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے بے مقعدہم اپنے بیٹھ رہنے سے خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کے پیچھے کہ رسول پاک چلے گئے تو یہ ان کے پیچھے بیٹھے رہے یا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بیٹھے رہے وکارہو اور انہوں نے ناپسند کیا این یجاہی دو کہ جہاد کریں بی اموالیہم وانفسہم اپنے مانوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقالو اور انہوں نے کہا لا تنفرو فی الحر ایک گرمی بہت ہے باہر نہ نکلو کہ تبوک جو ہے تبوک کا سفر سخت گرمی میں ہوا تھا تو جس طرح ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے جائے یار گرمی بہت ہے باہر نہیں جانا تو اسی بات کو انہوں نے بھانا ہو گرمی بہت ہے باہر نہیں نکلنا اللہ فرماتا تم یہاں کی گرمی سے گھبراتے ہو محبوب کہہ دو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے اس گرمی کی نسبت اگر یہ سمجھ رکھتے ہوں اب اگر نکل جاتے سرکار کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتیں اب یہ گرمی سے گھبراتے ہیں تو پھر محبوب ان کو کہہ دو وہ جو سخت گرمی ہے وہ کون برداشت کرے گا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا قَسِيرًا بعض وقت سیغہ عمر کا ہوتا ہے لیکن معنی خبر کا ہوتا ہے فَلْيَضْحَكُوا وَلْيَبْقُوا یہ عمر کسی ہے اللہ خبر دے رہا ہے وہ تھوڑا ہنسیں گے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا بہت تھوڑا ہنسیں گے وَلْيَبْقُوا قَسِيرًا اور بہت زیادہ روئیں گے جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کماتے تھے ان کی کمائیوں کا بدلہ ہے باں باں کریں گے روئیں گے فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ الٰى طَائِفَتْ پھر اگر تمہیں اللہ واپس لے جائے اِلَا طَائِفَتِ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ کی طرف جب آپ واپس چلے جائیں نا ان منافقوں کے پاس ایک گروہ ان کا فَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہیں فَقُلْ تم محبوب فرما دو لَنْ تَقْرُجُو مَعِيَ عَبَدَا اب تم کبھی میرے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تمہیں اب جہاد کے لیے اجازت نہیں ہوگی وَلَمْ تُقَاتِلُو مَعِيَ عَدُوَّا اور ہرگز تم میرے ساتھ مل کر دشمنوں سے قتال نہیں کرو گے مَعِيَ عَدُوَّا کیوں؟ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ بے شک تم راضی ہو گئے تھے بیٹھنے پر پہلی بار پہلی بار تم باہر میں نہ نکلے بیٹھے رہے اس پر راضی ہو گئے تھے فَقْعُدُو مَعَ الْخَالِفِينَ تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اب تم باہر نہیں نکلو گے یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ آیتیں دورانِ سفر نازل ہوئی ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے جب آپ واپس پلٹو گئے نا ان گروہ کے پاس تو یہ دورانِ سفر کی آیتیں ہیں اب دیان سے ذرا وَلَا تُسَلِّعَ لَا أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدَا اور مت ان میں سے کسی کا جنازہ پڑھو کبھی بھی جو ان میں سے مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا وَلَا تَقُمْ مَا لَا قَبْرِهُ اور ان کی قبر پر بھی نہیں جانا نہیں کھڑے ہونا یہ جو منافق ہیں ان کے لئے رحمت کی دعا نہیں کرنی اور ان کی قبر پر نہیں جانا کن کے لئے رحمت کی دعا نہیں کرنی منافقوں کے لئے تو کن کے لئے رحمت کی دعا کرنی ہے ایمان والوں کے لئے کن کی قبر پر نہیں جانا منافقوں کی قبر پر نہیں جانا اور کن کی قبر پر جانا ہے ایمان والوں کی قبر پر یہ لوگ جو کہتے ہیں اور قبروں پر نہیں جایا کرتے یہ تو قرآن کے مخالف ہیں منافق کی قبر پر نہیں جاتے اللہ والوں کی قبروں پر جایا کرتے انہم کفروا باللہ ورسول بے شک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وما تو اور اسی کفر پر یہ مر گئے وہم فاسقون اور یہ نافرمان ہیں جو نافرمان ہو اس کی قبر پر بھی نہیں جانا اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اس کے لئے بخشش کی دعا نہیں کرنا پس قرآن صرف اتنی بات بتاتا ہے ایک اصول کی بات اس سے زیادہ تفسیر کچھ نہیں منافق مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا اس کی قبر پر نہیں جانا لیکن یہاں پر کہانی بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے نو ہجری کا سن تھا عبداللہ بن عبی مر گیا جب عبداللہ بن عبی مر گیا اس کے بیٹے نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا میرے باپ کے کفن کے لئے کرتا عطا فرمائیے سرکار نے کرتا عطا فرما دیا پھر کہنے لگا جی آپ جنازہ بھی پڑھا دی دیئے سرکار نے جنازہ بھی پڑھا دیا حضرتی عمر روکتے رہے یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا آقا آپ جنازہ مت پڑھیں تو سرکار نے فرمایا نہیں میں تو پڑھوں گا میں جنازہ پڑھوں گا اور ساتھ ایک ضعیف روایت بھی آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میں اگر جنازہ پڑھوں گا تو میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی برادری کے ہزار آدمی وہ ایماندار ہو جائیں گے جنازہ پڑھنے کے بعد ایسے ہی ہوا خضرج کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے یہ کہانی بیان کی جاتی ہے جنازہ پڑھنے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوں لا تسلع لا احد منہم مات ابدا یہ کہانی بیان کی جاتی ہے اور بخاری بیان کرتا ہے اس کو بڑے بڑے مفسرین سب مفسرین یہی بیان کرتے ہیں اور جن کو یہاں کنفیوزن ہوا انہوں نے اس قصے کا نام ہی نہیں لیا بس بیان کر دیا مطلب اور چلے گئے اور وہی لوگ اچھے رہے ہیں جنہوں نے صرف مطلب یہ بیان کیا قرآن یہ کہتا ہے کوئی منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا کسی منافق کی قبر پر نہیں جانا اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ یہ کہانی ہے کہانی میرے حلق سے یہ کہانی نیچے نہیں اتری تو غور سے سنو گے اس لیے بخاری ہی یہ کہانی بیان کرتا ہے امام بخاری کہ جناب ابی طالب کا انتقال ہوا اور جناب ابی طالب کا انتقال ہوا تھا ہجرت سے تقریباً تین سال پہلے سرکار نے کہا بھی دفن کر دوں نہ جنازہ پڑھا نہ غسل میں شرکت کی نہ ہی بخش کی دعا مانگی اس پر آیتیں نازل ہوئیں مَا كَانَ لِلنَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا اور رشتہ دار بھی مر جائے نا تو کسی نبی کی شایعہ نے شان نہیں نبی کی شایعہ نے شان نہیں اور نہ ہی مومنوں کی شایعہ نے شان ہے کہ ان کا جنازہ پڑھیں خوابوس اگر رشتہ دار ہی کیوں نہ امام بخاری کی کہانی یہ کہتی ہے کہ جنابِ عبی طالب کا جنازہ پڑھنے سے روکا گیا کیوں روکا گیا مشرق تھے کلمہ نہیں پڑھا تھا کبھی نماز نہیں پڑھی تھی حالانکہ انہوں نے ساری زندگی سرکار کی خدمت کی ہے سرکار کی خدمت کرنے کے باوجود اللہ نے ان کے لیے دعاِ رحمت کی اجازت نہیں دی تو جس خبیص نے ساری زندگی سرکار کی مخالفت کی ترہ ترہ سے سرکار کو ٹنگ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارہ سال کے بعد اجازت دے دیں نہیں تھی روکنا نہیں تھا تو یہ دونوں کہانیاں مجھے ایسے ہی لگتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اب جہاں تک جنابی ابھی طالب کا مسئلہ ہے میں ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتا اس لیے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ کوئی نماز پڑھی ہے لیکن انہوں نے جتنی خدمات انجام دی ہیں سرکار کی خدمتیں کی ہیں اور کافروں کے آگے سینہ تان کے سرکار کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے میرا موہ ان کے خلاف کھلنے کے لیے تیار نہیں ان کے خدمات ہیں اللہ جانے وہ جانے ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں کافر کافر کہنے کی با ٹھیک ہے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بقی اللہ جانے اللہ کا پیارا رسول جانے اور جنابی ابھی طالب جانے تو بہرحال اگر جنابی ابھی طالب کے بارے اگر یہ ان کے بارے آیتیں نازل ہو سکتی ہیں تو عبداللہ بن عبی کے حق میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نہ روکے اس پر آپ نے کچھ کہنا تو نہیں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ سب مفسرین ایک طرف ہے اور میں اکیلہ ایک طرف ہوں آفیز ابن حجر اسکلانی نے کچھ باتیں کی ہیں لیکن اس طرح ڈنکے کی چوٹ صرف میں کہتا ہوں نہیں کوئی عبداللہ بن عبی کا سرکار نے جنازہ نہیں پڑھایا یہ سب طہانی بیان کی گئی ہیں پھر خامخواہ بابیوں کو موقع دینے کا موقع ہے بابی کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام نے کرتہ بھی دیا تھا اور نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا تھا تو اس کا فیدہ تو ہوا کوئی نہیں تو نبی تو فیدہ دے ہی نہیں سکتے تو خامخواہ اطراز کا موقع ان کو دینے کا کیا فیدہ یہ کہانی ہے یہ اصل حقیقت نہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اور ان کے مال پر اور ان کی اولاد پر آپ تجب نہ کریں کہ اللہ نے ان منافقوں کو مال بھی دیا ہے اولاد بھی دیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے رہے ان کی وجہ سے دنیا میں بھی وَتَدْحَتْا أَنفُسُهُمْ اور ان کی جان نکلے وَهُمْ كَافِرُونَ اس حال میں کہ وہ کافروں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ اِمَانُ لَوْا أَلَّهُمْ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو استعزانہ کا تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں قُلُبْ تَوْلِ مِنْهُمْ ان میں سے وہ جو پاور والے ہیں نا اثر والے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وَقَالُوا اور کہتے ہیں ذَرْنَا ہمیں چھوڑ دیجئے ہمیں نہ تکلیف دیجئے جہاد پر جانے کی نَكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ ہم ہوں گے بیٹھنے والوں میں سے رَدُو بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اچھا گھر میں لڑائی کے وقت اکثر کون بیٹھتی ہیں عورتیں جہاد پر کون جاتا ہے مرد تو اللہ فرماتا ہے یہ جو منافق ہے نا یہ بھی عورتوں کی طرح راضی ہو گئے ہمیں گھاری بیٹھیں گے آرام کریں گے وَتُبِعَالَا قُلُوبِهِمْ اور ان کے دنوں پر مہر لگا دی گئی ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو وہ کچھ نہیں سمجھتے لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے معاہ ان کے ساتھ جاہدوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ یہ دیاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ اور یہی ہیں جن کے لیے نیکیاں ہیں بھلائیاں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْنَهَارِ اللہ نے تیار فرمایا ہے ان کے لیے باغات کو جن کے نیچے جاری ہیں انہار نہریں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ مِنَ الْعَرَابِ لِيُعْذَنَ لَهُمْ اور آگے بہانہ بنانے والے قذر تراش کرنے والے مِنَ الْعَرَابِ بدووں میں سے عراب جمع ہے عرابی کی عرب کی نہیں عرابی کی عرابی کہتے ہیں بدو کو دنوار کو دہاپی کو یہ جو دور رہنے والے ہیں نا مدینہ شریف سے ان میں سے بہانہ بنانے والے بدو آگے لِيُعْذَنَ لَهُمْ کیوں آگے تاکہ ان کے لیے اجازت دے دی جائے چھٹی دے دی جائے وَقَعَدَ الْلَّذِينَ اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے قذب اللہ ورسولہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا سَيُخْسِبُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا عذاب ان علیم دردناک عذاب اب یہ تھا نفیرِ عام چلو سارے نکلو سارے نکلو جہاد پر کسی کو بیٹھ رہنے کی اجازت نہیں لیکن پھر بھی چند لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت تھی بیٹھے رہے وہ نہیں نکلے اور انہیں گناہ بھی کوئی نہیں وہ کون ہے لَيْسَ عَلَى الدُّعَفَا نہیں ہے کمزوروں پر ضعیفوں پر بڑوں پر وَلَا عَلَى الْمَرْضَا اور نہ ہی بیماروں پر وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ اور نہ ہی ان لوگوں پر جو خرچے کے لئے کچھ نہیں پاتے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے کھانے کا سامان نہیں ہے جو بالکل ہی بیچارے گئے گزرے ہیں ان پر بھی نہیں ہے کیا نہیں ہے حرج کوئی حرج وہ نہیں نکلے تو ان پر کوئی حرج نہیں کوئی بوجھ نہیں کوئی گناہ نہیں اِذَا نَسَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ جبکہ وہ خیرخواہ ہوئے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تو اگر وہ نہیں نکل سکے ان مجبوریوں کی بنا پر تو ان پر کوئی گناہ نہیں مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِیِلِ اور نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے آپ کے پاس آکے عرض کیا کہ آقا ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہے آپ ہمیں سواری دیں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں میرے پاس تو سواری کوئی نہیں ہے جن پر میں تمہیں بٹھاؤں تو وہ کچھ نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس چلے گئے اللہ فرماتا ہے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں کوئی الزام نہیں کیونکہ یہ اپنی خوشی سے نہیں رہے بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے رہے اور نہ ہی ان لوگوں پر جب وہ آئے آپ کے پاس تاکہ آپ ان کو بٹھائیں کسی سواری پر کلتا تو محبوب تو نے کہا میں نہیں پاتا وہ سواری جس پر میں تمہیں بٹھاؤں تولو تو وہ واپس پھر گئے وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں تَفِیدُ مِنَدْدَمَ وہ بہ رہی تھی آنسوں سے رو رہے تھے وہ حضناً غم کی وجہ سے ہائے ہم آگے نہیں جا سکے اللَّا يَجِدُو مَا يُنْفِقُونَ کہ انہوں نے نہیں پائی وہ چیز جو وہ خرچ کریں ان کے پاس خرچ کے لیے شیعہ ہی کوئی نہیں روتے ہوئے واپس چلے گئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَعْزِنُكَ بے شک الزام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ ہم نہیں جا سکتے ہمیں رہنے کی اجازت دیئے وَهُمْ اَغْنِيَا اور وہ غنی ہیں مالدار ہے مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے اجازت مانگی تو ان پر یہ الزام ہے رضو وہ راضی ہو گئے بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کی طرح عورتوں کی طرح جو پیچھے ہیں نا ان کی طرح ہو جائیں وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو وہ نہیں جانتے الحمدللہ تیسرا حصہ قرآن شریف کا مکمل ہوا باقی بھی اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اپنے فضل سے مکمل کرنے کی توفیق اطاف فرمانی يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے تو یہ آپ سے عذر کریں گے یا تاظرون یہ مزارے کا سیگا ہے مزارے حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور استقبال کے لیے بھی پہلا جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے فعل مزارے استقبال کے معنی میں جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے تو یہ بہانے بنائیں گے اور حال کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جب آپ ان کے پاس واپس آگئے ہیں نا تو یہ بہانے بنا رہے ہیں تو دونوں معنی بیان ہو سکتے ہیں قل فرما دیجئے لا تعتذرو اے بہانے نہ بنا لن نؤمن لکم ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے قد نبعنا اللہ من اخبارکم بے شک اللہ نے بتا دی ہیں ہمیں تمہاری خبریں اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیئے ہیں بہانے نہ بنا تمہارے اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور انقریب دیکھے گا اللہ تمہارے عملوں کو اللہ تمہارے عملوں کو بھی دیکھے گا وَرَسُولُهُ اور اس کا پیارا رسول بھی تمہارے عملوں کو دیکھے گا یہ دلیل بن سکتی ہے کہ سرکار عملوں کو دیکھتے ہیں لیکن اتنی پکی نہیں کمزور سی دلیل بن سکتی ہے محبت والے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے بھی سرکار بھی دیکھتے ہیں کیونکہ دوسرے دلائل بھی ہیں نا سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم پلٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کو بھی جاننے والا ہے حاضر کو بھی جاننے والا ہے فَيُنَّبِّئُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتلائے گا جو تم کرتے تھے بار بار بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ جو آتا ہے نا اللہ پھر تمہیں بتلائے گا تو اس کا معنی صرف بتلانا نہیں ہے کہ جس طرح کسی نے خبر سنا دی یا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ کوئی دکھا دے گا ویڈیو دکھا دے گا تو ایک ہو تم یہ یہ کر رہے ہو یہ مطلب نہیں ہے فَيُنَّبِّئُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر تم جو کرتے رہے ہو نا اللہ تمہیں اس کا پھینٹا لگائے گا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے ایراد کرو ان کی طرف توجہ نہ دو ان کا دھیان نہ کرو فَآرِضُوا عَنْهُمْ تم بھی ان کی طرف دیان نہ کرو کبھی کبھی سزا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی بلکل فکر ہی جھوڑ دی چلو اپنی مجھوں کرو تو سی بلکل ان سے کٹ آف ہو جائے فَآرِضُوا عَنْهُمْ آپ بھی ان سے ایراد کیجئے اِنَّهُمْ رِجْسٌ بے شق یہ پلید ہیں پتہ چلا جو نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے میرا مالک اسے پاک نہیں کہتا اسے پلید کہتا ہے پلید تو سرکار کی گستاخی کرنے والا سرکار کی مخالفت کرنے والا حق کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو جائے تو پاک نہیں ہے وہ پلید وَمَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا جو یہ کماتے تھے اب دھیان سے آگے يَحْلِفُونَ لَكُمْ تمہارے سامنے یہ قسمیں کھاتے ہیں لِتَرْدَوْ عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنْ تَرْدَوْهُمْ تَرْدَوْ عَنْهُمْ پھر اگر تم ان سے راضی ہو گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ فَاحَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا کیا مطلب نکلا یہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے قسمیں کھا 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 یہ منافق جو ہیں تم اگر راضی بھی ہو جاؤ گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس ایک کو راضی کیا جائے ہم نے پڑھایا تھا کہ پیچھے ذکر ہے دو کا آگے ضمیر ہے واحد کی کیوں اس لیے کہ جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو راضی کر لیا دوسرا خود بخود راضی ہو گیا اللہ کو راضی کرنا رسول اللہ کو راضی کرنا رسول اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے چونکہ دونوں کی رضا ایک ہے اس لیے ضمیر واحد کی آگے لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے فَإِن تَرْدَوْا عَنْهُمْ پھر اگر تم ان سے راضی ہو گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَا بس بے شک اللہ راضی نہیں ہوگا عَنِ الْقُومِ الْفَاسِقِينَ فَاسِقْ قَوْمْ سے وہاں بھی کوئی ہے کسی کی ذہن میں تطویق ہاں فَإِن تَرْدَوْا عَنْهُمْ پھر اگر تم راضی ہو گئے ان سے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا ہاں جی سیدھا سیدھا جواب ہے تم میٹھی میٹھی باتیں کرو مناسب قسمیں اٹھا لو اگر تم صحابہ کو راضی کر لوگے اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا ایک بات دوسرا اللہ راضی کس سے ہوتا ہے جو اندر سے مصطفیٰ کو راضی کرے جو دل سے نبی پاک کو راضی کرے تو اس کا نبی پاک کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا دل سے اللہ کو راضی کی یا تو نبی پاک کو راضی کرنا یہ تو بات ہی ان کی اوری ہے جو دل سے راضی نہیں اوپر اوپر سے راضی کرنے والے ہیں اوے بالفرض اوے خبیصو اگر تم میرے محبوب کو ترلے منتے کر کر کے نہ چپ کرا بھی لو راضی کرا بھی لو پھر بھی اللہ تعالی راضی نہیں ہونے والا ویسے خطاب صحابہ سے ہے کہ صحابہ کو راضی کر لوگے تو اللہ راضی نہیں ہوگا یہ جو آرابی ہیں بددو ہیں یہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں دوسرے کافروں کی نسبت یہ سخت ہیں منافقت میں بھی سخت ہیں کہیں انہیں کلمہ تو پڑھ لیا تھا وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُو اور یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ نہ جانے حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ ان حدوں کو جو اللہ نے اپنے رسول پر اٹھاری ہیں اس بات کے زیادہ قابل ہیں وہ کیوں کیوں اس بات کے زیادہ قابل ہیں اس لیے کہ جو شہر کے اندر رہنے والے ہیں وہ جمعہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ارشاداتِ گرامی سنتے ہیں نمازوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں سرکار کے چہرہِ انور کی زیارت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سرکار کا جمالِ باکمال دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں پر اثر ہوتا رہتا ہے اور جو دور کے رہنے والے ہیں جو مہینوں حاضر نہیں ہوتے تو ان پر تو وہ پرتوے نبوت نہیں پہنچتا نا اس لیے یہ منافقت میں اور کفر میں دوسرے لوگوں سے زیادہ ساتھ ہیں اللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے حکمت والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَا يَتْمَنْ يَتَّفِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَا اور بدوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو بناتے ہیں اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں چٹی اگر وہ کچھ دیتے بھی ہیں نا زگاة کے نام سے چٹی سمجھتے ہیں تاوان سمجھتے ہیں خوشی سے نہیں دیتے وَجَتَ رَبَّ سُبِكُمُ الدَّوَائِرَ اور انتظار کرتے رہتے ہیں بے کم تمہارے بارے میں الدَّوَائِرَ ان پر مصیبتیں آ جائیں گردشیں آ جائیں زمانہ بدل جائے اب یہ ٹور ٹور سے پھرتے ہیں ان کو رگڑا لگ جائے کوئی آنکہ ان کو کچھل ڈالے اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّعُو تو سن لو میرے محبوب پر تو یہ گردشیں نہیں آئیں گی یہ زمانے کی گردشیں انہی پر آئیں گے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ اللَّا فِرْ سارے بدوئے جیسے نہیں ہیں کچھ بدوئوں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ اللَّا فِرَ وَيَتَّفِذُ مَا يُنْفِقُ اور بناتے ہیں اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں جو چیز خرچ کی ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ اللہ کے ہاں نزدیکی کا ذریعہ اللہ کی راوے خرچ کیا تو بڑی خوشی سے خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب اطا کرے گا وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رسول کی صلاحات لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں رسول کی صلاحات لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں صلوات کا معنی کیا ہے؟ رحمتیں یہاں یاد رکھنا وہ شیعہ بڑے زور سے کہتے ہیں انہیں یہ سوائے اہلِ بیعت کے کسی اور پر صلوات ہے ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ بدو جو نیک بدو ہیں وہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب لینے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی صلوات لینے کے لیے رحمت لینے کے لیے بے شک یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے بے شک ان کو اللہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ پیچھے ذکر ہوا تھا وہ تبروک آتے جاتے لوگوں کا اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ بڑے آلہ درجے کے ایماندار تھے ان کا ذکر ہوتا ہے پھر ان کا ذکر ہوتا ہے جو ان ایمانداروں سے ذرا کم درجے والے تھے تو درجہ با درجہ اللہ سب کا ذکر فرماتا ہے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ اور سبقت کرنے والے پہلے تو پہلے پہلے جنہوں نے سبقت کر لی تھی مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مُحَاجِرُونَ مِنَسَيْا وَالْأَنصَار اور انصار میں سے یعنی انصار میں سے اور مُحَاجِروں میں سے جنہوں نے پہلے پہلے ایمان قبول کر لیا تھا اب یہاں غور فرمائیں گے تو سب سے پہلے ایمان تو مُحَاجِرین نے قبول کیا تھا انصار نے تو ایمان قبول کیا تھا بارہ سال بعد خبائِ اللہ کے دوران جب سرکار کے لیے وہ حج کے لیے آئے تھی انصار اس وقت چند لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا نا لیکن کیونکہ اپنی برادری میں یہ سب سے پہلے تھے مدینہ شریف کے لوگوں میں سب سے پہلے یہ تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو مُحَاجِرین کے ساتھ شامل کیا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے بھلائی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں پہلے ہیں سابقون الولون اور دوسرے اتباع کرنے والے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہے وَرَدُواْ عَنْهَ اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ اور تیار کر رکھی ہیں ان کے لئے اللہ نے جنتیں باغات تیار کر رکھیں تجری تحتہ الانہار جاری ہیں ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا عبدا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعُظِيمِ یہ ہے بہت بڑی کامیابی یہاں دیکھ لیجئے کس وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی صحابہ اکرام ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی ان کے بارے کس طرح اپنی رضا کا اعلان کر رہا کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی اور جن سے اللہ راضی ہو جائے کوئی چوڑا ان سے بے شک نراز ان کو کیا بگڑتا ہے وہ تو بڑی عظمتوں والے لوگ ہیں کس طغ bitten آپ کیا بڑی کمن ساتھ